بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سپیکر جناب سپیکر آپ کی توجہ میں مفضول کرانا چاہتا ہوں آرٹیکل سکسٹین کانسٹیوشن کا کائنڈلی ذرا پڑھ لیجیگا میرے ساتھ اور باقی میمبرز کو بھی میں پڑھانا چاہتا ہوں آرٹیکل سکسٹین جناب سپیکر کہتا ہے جناب سپیکر ابھی میرے فاضل دوست یہاں پہ جمشید دستی صاحب نے بات کی یہاں پہ جناب سپیکر پرسوں چوتھ سے پنجاب کے مختلف شہروں میں سیکشن ون فٹی فور امپوس کیا جا رہا ہے اور سیکشن ون فٹی فور یہ سی آر پی سی آپ کی یہاں پہ سیکریٹیرٹ سے میں نے منگا لی ہے اور اس کا آپ ذرا معاینہ کریں اور اس کو پڑھیں یہ آپ کے مختلف چیزیں پوری کرنی ہوتی ہے کنڈیشنیلٹیز اس کے بعد امپوس ہوتا ہے یہاں پہ یہ فارمر چیف منسٹر کیر ٹیکر چیف منسٹر پنجاب اللیگل کیر ٹیکر چیف منسٹر پنجاب موجود ہے جو کہ غیبانہ طور پر انڈیپینڈنٹ الیکٹ ہو کے آگیا ہے ہوتا نہیں ہے پر پتہ نہیں کیسے ہوا پر جناب سپیکر میں آپ سے یہ عرض کرتا چلوں کہ اس وقت میرے پاس یہ موبائل فونز پہ نوشہرہ ورکاں این اے ایٹی ون گجرم والا میں لے کے پورے پنجاب میں اس وقت پولیس فورس اتنی بھاری نفری میں آئی ہے صرف پیس فول اسیملی روکنے کے لیے یہاں پہ پی ایم ایل این یا کال کرے یا کوئی فنکشن کرے یا تو سیاسی پارٹ یا تو آپ یہ ہاؤس ڈیسائیڈ کرے کہ پاکستان ایک ڈکٹیٹرشپ ہے پاکستان ایک جمہوری نظام نہیں ہے یہاں پہ کوئی جمہوریت نہیں ہے یہاں پہ صرف مسلم لیگ نون کی ڈکٹیٹرشپ ہے اور ہمیں ایک نیا ہٹلر شہباد شریف کے شکل میں ملا ہے اور ہملر جو ہے وہ موسن نکوی ملا ہے یہ ہم لوگ یہ ڈیسائیڈ کر لیں تو پھر تو دوسری بات ہے پر جناب سپیکر یہاں پہ جتنے ہمارے ساتھی ہیں لاکھوں ووٹ لے کے آئے ہیں ہم لوگ اس کی مضامت بھی کرتے ہیں اور فیل فور اس ہاؤس سے انسٹرکشنز جانی چاہیے پنجاب کی انتظامی اور بالخصوص میں یہ بات یہاں پہ بات کرتا ہوں اس کو آپ حضف کریں یا جو بھی مرض یہ کریں جو پنجاب کا آئی جی ہے وہ ایک ٹاوٹ ہے وہ کرپٹ آدمی ہے ڈاکٹر عثمان وہ کلیر کٹ بات میں کرتا ہوں یہ ٹاوٹ لفز کو ہم ایکسپنج کرتے ہیں آپ جو مرضی کریں سپیکر صاحب پر میں یہ بات میں کلیر کٹ کیونکہ یہ دل سے بات آ رہی ہے اس شخص نے اس شخص نے اپنا میرا خالے آخرت بھی خراب کیا اور لوگوں کے خلاف جو ظلم و جبر ہوتا رہا ہے پنجاب پولیس ایک ایک پولیس فورس نہیں رہی ہے وہ پولیس فورس سے مرسنری فورس میں ڈاکٹر عثمان اور اس شخص موسن نکوی کے کیے ہوئے کرتود کی وجہ سے بنی ہے ایک ڈسپننٹ فورس سے انڈسپننٹ فورس بنی ہے اور سانیہ بھاون نگر وہ اسی وجہ سے ہوئے کہ وہاں پہ بغیر وارنٹس کے ایک گھر میں گئے اور وہاں پہ جس وقت انہوں نے ریڈ کیا تو آئی جی نے کہا اور یہاں کے خواج آصف نے پور افتہ اس پہ کہا کہ جناب یہاں پہ بغیر وارنٹ کے ریڈ ہوئے تو ہمارے گھروں میں یہ سارے یہاں پہ جو لوگ ہیں یہاں پہ کیا پنجاب پولیس فورس اور باقی پولیس فورسز آکے ہمارے گھروں میں گلدستے لے کے اور وارنٹ فریم کر کے آتے تھے ہم لوگ پوچھتے ہیں جناب سپیکر ان لوگوں سے یہ اس پولیس فورس کو مرسنری پولیس فورس بنانے میں یہ لوگ ذمہ دار ہیں اور دوسری اہم بات جناب سپیکر یہاں پہ فری اسیمبلی ہونی چاہیے آپ کی چیر سے رولنگ آنی چاہیے فری اسیمبلی یہاں پہ آئین کا میں پھر کوٹ کر لیتا ہوں اور دوسری اہم بات بھاول نگر میں یہ ایگزامپل بنتی ہے کہ جس وقت پولیس فورس کسی گھر میں بغیر وارنٹ کے جائے اور پوریس گردی کریں تو پچاس سو آدمی کٹھے کر کے تو ان کی دھوبی پٹکار یا دھوبی دلاؤ اور ڈڈو پریٹ کرائیں تو وہ صدر جاتے ہیں کیا یہ میسیج انہوں نے دی ہے لاب سپیکر اس انسیڈنٹ کا میں پھر فلور آف تاہوس پہ بات کرتا ہوں بھاول نگر انسیڈنٹ کا وہاں پہ آپ کی جوڈیشنل انکوائری ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے حوالے سے اور اس کے سامنے اور جناب سپیکر آج پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں پورے پنجاب میں رات سے ریڈز شروع ہیں وی کنڈیم دیٹ وی کنڈیم دیس اور اس کا جناب سپیکر وی کنڈیم دیس امیجٹ یہ پولیس گردی ختم ہو ہم لوگوں نے ہمیشہ پیس فول اسیملی کی ہے اور یہ چیز جو ہے قابل قبول نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ یہ اسلام آباد کیپٹل ٹیرٹری بھی انٹیئرر منسٹری کے نیچے آتی ہے یہاں پہ بھی اسلام آباد میں یہ اسیل سے نہیں نکل سکتے اسلام آباد میں بھی پیس فول ریلیز نکلیں گی کسی قسم کی دفعہ ایک سو چورتالیس کی ضرورت نہیں ہے جناب سپیکر میں آخری دو بات کر کے پھر یہاں پہ بیٹھوں گا بوشرا بی بی کا کیس یہاں پہ جو ان کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہے ہیں ایک چھوٹے سے کمرے میں اڈیالا جیل کی اتھارٹیز نے ان کو محصول کر کے بند کیا ہوا ہے ان کو میڈیکل ٹریٹمنٹ ان کی مرضی کی نہیں مل رہی ان کے سکینز گورنمنٹ ہسپتال میں ان کو منیپلیٹ کرنے کے چانسز بہت زیادہ تھے اور جو ہوتے بھی رہے ہماری ڈیمانڈ ہے کہ ان کو جلد جلد رہا کیا جائے کیونکہ وہ عدد کیس میں کبھی پروسیکیوٹر ادھر بھاگتا ہے گورنمنٹ کا وکیل کبھی ادھر بھاگتا ہے کبھی ادھر بھاگتا ہے بوگس کیس ہے وہ اور جناب سپیکر ان کو میڈیکل فسیلیٹیز میڈیکل سکین پرائیویٹ ہسپتال سے شوکت خانم سے اور شوکت خانم کے ڈاکٹر سے ان کو مہیا کی جائے کیونکہ ہمیں یہ گورنمنٹ کے ہسپتال کے ڈاکٹرز اور ان کے سکینز پر بلکل ہمیں بھروسہ نہیں ہیں کیونکہ یہ منیوپلیٹ ہوتے ہیں جس طرح کے پلیٹ لیٹس نیچے سے ایجنسیز نے اس وقت بھی منیوپلیٹ کیے تھے جنابی والا میں آخر میں آپ سے یہ رولنگ ایک بار پھر چاہوں گا آپ سے ایک کلیر کا ٹھولنگ آنے کی ہے یہ کہ پنجاب گورنمنٹ کو اور یہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ کو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو دیوار سے لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم لوگ یہاں پہ ٹھیک تھاک تعداد میں موجود ہیں ہم لوگ محب وطن لوگ ہیں تین کروڑ لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دی ہے یہ حکومت یہ حکومت فارم سنتالیس کی بساکیوں پی آئی ہے اور یہ ایسی چیزیں دو منٹ میں تبدیل ہو جاتی ہیں جنابی سپیکر زندگی کا اور حکومت چینجز کا موت کا کوئی پتہ نہیں لگتا وقت آنے جانے میں کوئی چیز نہیں جنابی سپیکر میں اسی لیے آپ کا گزارش کروں گا کہ پلیز آپ کی کلیر کٹ فور ڈیموکرسی یہ رولنگ جو ہے یہ کلیر کٹ ہے ابھی جمشہ دستی صاحب نے باگ کی تھی یہ جمشہ دستی صاحب یہاں پہ موجود ہیں یہاں پہ ہمارے مختلف ساتھی سارے پنجاب کے موجود ہیں ان کے حلقوں میں ابھی یہ جب جائیں گے تو ان کے پیچھے جنابی سپیکر اریسٹ کے لیے پولیس تیار ہوگی لہذا دیگنیٹی آف تا ہاؤس آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے بہت شکریہ جنابی سپیکر